السلام علیکم میں سلام علیکم سلام علیکم سنرے سٹوڈنٹ سینئر کلاس اردو کی ریڈنگ بک اوپن کریں گے پی نمبر پی نمبر ہمارے پاس ہے 1818 پی نمبر 1818 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے بچو پی نمبر 1818 پہ ہم نے کون سا عرف پڑھنا ہے زال کون سا عرف پڑھنا ہے زال دیکھیں بچو کون سا عرف پڑھنا ہے ہم نے زال زال سے زفیرہ اچھا بچو مجھے بتاؤ زال کی کنے نکتے ہوتے ہیں یہ ہے زال کا ایک نکتہ ہوتا ہے اور زال کی اوپر ہوتا ہے یہ زال کی اوپر ایک نکتہ زال کی اوپر ایک نکتہ زال کی اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اور زال کی آدھی شکل ہوتی ہے نو زال کی بھی آدھی شکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے ڈال کی نہیں ہوتی ڈال کی نہیں ہوتی ایسی ڈال کی بھی عادی شکر نہیں ہوتی اور ڈال سے کونسی پیکچر بن رہی ہے ہمارے پاس ڈال سے زخیرہ بچہ زخیرہ بہت ساری چیزوں کا ہو سکتا ہے جیسے آپ یہ دیکھو ادھر انہاج نظر آ رہا ہے گندم بہت ساری گندم اکٹی کر کے رکھیں تو اس کو زخیرہ کہتے ہیں جیسے بہت سارے درافت اکٹے لگے ہوئے جنگل میں تو نے بھی آن زخیرہ کہتے ہیں بہت ساری بکس اکٹی پڑی ہوں ٹھیک ہے بہت ساری بکس کا اکٹھا ہونا ٹھیک ہے ہم نے اکٹھا رکھا ہوا انہیں پاس رکھا ہوا ہے بہت ساری جوڑ گے تو ان کو بھی ہم زخیرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے زخیرہ بہت ساری چیزوں کا ہو سکتا ہے صرف یہ انہاج کا نہیں ہو سکتا بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے زخیرہ ٹھیک ہے ڈال سے زخیرہ دال سے زکیرہ دال سے زکیرہ سارے بچے دوبارہ پڑھیں میرے سارے ریڈنگ کریں گے دال سے زکیرہ دال دال کی اوپر ایک نقطہ دال کی کوئی عادی شکل نہیں ہوتی اس کی پوری شکل ہوتی ہے یہ جہاں بھی آتا ہے یہ پوری شکل کے ساتھ ہوتا ہے دال سے زکیرہ دال سے زکیرہ دال سے زکیرہ سارے بچے ہی یاد کر کے اپنی ماما کو سنائیں گے اللہ حافظ